آج ہم نے بریانی بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے کیونکہ آج میرے دوسرے نمبر والے بیٹے محمد عاطف نوری کی برڈے ہے تو انہوں نے فرمائش کی کیونکہ آج ان کی پسند کا کھانا بننا تھا تو بریانی بنائی تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن نبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اور آپ نے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے آپ نے ویڈیو کو سکٹ نہیں کرنا ایند تک دیکھنا ہے فلیز اس کو سکٹ نہ کریں ویڈیو کو ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں اور اگر ویڈیو اچھے لگی آپ نے لائک بھی لازمی کرنا ہے تو چلئے ہم بریانی تیار کرتے ہیں آتیف آپ کو کیا مسند ہے کیا کھائیں گے آج آپ اپنی بڑے پر کیا فرمائش کی رمضی بریانی بریانی کھائیں گے تو آج آتیف نے فرمائش کی رمضی بریانی کی تیاری ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچی کیا کرنا ہے ہم نے بریانی کے لیے پیاس براؤن کر لیا ہے اور اس سے پہلے میں نے جو دوسرا مجھے براؤن پیاس چاہیے تھی وہ میں نے اس آئل میں نکال لی تھی کر کے تو باقی والی پیاس بھی میں نے تقریباً ایک قدر بڑی سائز کی پیاس تھی میں نے اس کو آدھے کپ گھی میں جو ہے جو ہے براؤن کر لیا ہے اس میں ڈالتی ہو چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن میں نے اس میں ڈالا اور چکن کو بھی ہم دو سے تین منٹ فرائی کریں گے اس کی رنگت بگلنے پر چکن سے تریباً تین منٹ فرائی کیا ہے چکن کی رنگت آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی تین کھانے کے چمچ لے سندرک کا پیسٹ اس میں بھی دو منٹ مجھے پرائی کروں گی میں اس میں بھی ہمارا دو منٹ فرائی ہو گیا ہے اب ایک پاوٹ ٹیماتن ہے باریک کٹے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیئے بھونتے ہیں اس کو بھی تین سے چار منٹ تاکہ تماماٹرز ہیں وہ نرم ہو جائیں تماماٹرز ہیں وہ کافی حد تک ہو گئے ہیں میں کلیباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں ہمیں شامل کروں گی دہی اور دہی ڈالوں گی اس چمچ سے تیبل سپون ہیں تو دو ٹیبل سپون ہیں ہمیں بھر کے اس میں دہی شامل کروں گی تھوڑی سوڑ ڈال دیتے ہیں یہ تقریباً سو گرام ہو گئی ہے ہماری یہ یہ تکریباً ہم نے اس میں دہی شامل کیا ہے اس کو بھونیں گے لیکن اب میں آپ کو مسائلے بتا رہتی ہوں دڑا میرچ آدھی چھائی کی چمچ آپ اپنی مرضی سے لیں پیسا ہوا دھنیا جو ہے ہمارے پاس آدھی چھائی کی چمچ سے زیادہ ایک چھائی سے قریب ہے ایک چھائی سے قریب ہے نمک یہ بھی آپ اپنی ضرورت سے مطابق لیں ایک چھائی کی چھائی ہے لائل مرچ پاوڈر یہ آپ اپنی مرضی سے لیں جتنا سوائی سے آپ نے کرنا ہے بریانی کو آدھی چھائی کی چھائی ہے آدھی چھائی کی چھائی ہے گرم سالہ مکس پاوڈر تو یہ میں تمام اس میں شامل کرتی ہوں ابھی مزید مسالیں شامل کروں گی اور اس کو ہم کرتے ہیں میکس اور اس ٹائم پہ آپ نے جو فلیم ہے نا وہ میڈیم سے ہائے رکھنا ہے تاکہ اس کا پانی ہے وہ زیادہ نہ بچیں کیونکہ دہی ٹیمارٹر چکن خود اپنا پانی چھوڑتا ہے تو ہمیں اس میں پانی بھی شامل نہیں کیا دوسری بات یہ یہ یہاں پر میں نے چاولوں کو بوائل کرنے کیلئے پانی رکھا ہوا ہے اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے تقریباً تین پاؤ چاول میں نے چاول دھو کر بھگوئے ہوئے ہیں اور اس کے لئے میں نے پانی رکھا ہے اور پانی میں میں نے ایک بادیان کا پھول نمک پانچ چائے کے چمچ میں نے ڈال دیا ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں اور نمک کالی مرچو اور زیرا اور لونگ ایک بادیان کا پھول ہے اور یہ پانی میں بوائل آتا ہے میں چاول رکھتی ہوں اس میں یہاں ہمارے پاس ہے بریانی مسالہ ایک پیکٹ ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا بچایا ہے جو کہ ہم بعد میں بھی یوز کریں گے تو یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور آپ کوئی بھی کمپنی کا اچھا سا بریانی مسالہ لے سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے ڈال دیا اس کو بھونیں گے تقریباً پانچ مینٹ بھوننے کے بعد ہمارا مسالہ ہو جائے گا اگر ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا سا پانی شامل کریں کہ مسالہ نہ لگے تو اس کو بھونتے ہیں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں تب تک پانی میں بوائل بھی آتا ہے تو میں چاول بھی ڈال دوں گے اُبلنے کے لئے پانچ مینٹ کے بعد مسالہ ہمارا ماشاء اللہ پیار ہے ہم نے اس کا فلیم بند کر دیا ہے اب ہم چاول کو بوائل کر لیتے ہیں چاول الحمدللہ جی ہمارے بوائل ہو گئے ہیں دو کلی چاول رہ گئے ہیں اس کو چیک کیا ہے تو پانی ہم اس کا ڈرین کر دیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں پانی ہم نے اس کا نکال دیا ہے اور دیکچے میں ایک چاولوں کی تیہ لگا لی ہے اب ہم اس پر لگاتے ہیں کورمی کی تیہ جو ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کورمی کی تیہ ہم لگا دیں گے براؤن پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں براون پیاز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے بھنیا اور پودینہ ہم نے تھوڑا ہوا ہے پتے وہ بھی ہم نے ڈال دیئے ہاری مرچیں ڈالیں گے اور لیمو کے سلائسز ہیں وہ بھی ڈال دیں گے ہمارے پاس ہے جی تھوڑا سا بریانی مسالہ جو ہم نے بچایا تھا وہ ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ ہے وہ ڈال دیں گے ہم اس پہ گرم مسالہ ڈالیں گے اور لیمو کا رس ہے ہم لیمو کا رس بھی تھوڑا سا ڈالیں گے اس پہ اور تھوڑی سی ڈالیں گے دہی ٹھیک ہے اور مزید ہم اس کے اوپر چابلوں کی ایک تیہ لگائیں گے دوسری تیہ بھی لگا دیئے اب اس کے اوپر ہم مزید کرمے کی تیہ لگائیں گے کرمے کی تیہ لگا دیئے تمام چیزیں اسی طرح ہم دوبارہ سے ڈالیں گے تلی ہوئی پیاس لیمو کا رس ٹوماٹر کی سلائسز ہاری مرچیں لیمو کی سلائسز دھنیا پدینہ بریانی مسالہ چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ تھوڑی سی دہی زبردست قسم کی بریانی دھیار ہونے مگ رہی ہے مجید ہم ایک تیہ چاولوں کی لگائیں گے دم پورا ہو گیا ہے ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کھولا دم اور ما شا اللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ وہ زبردست بریانی ہماری تیار ہوئی ہے اس کو میں یہ دیکھیں ما شا اللہ اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں وہ تھی زبردست ہماری بریانی تیار ہوئی ہے اور چمچ جو آپ نے چلانا ہوتا ہے وہ سائیڈوں سے اس طرح کر کے تو آپ نے اس طرح نکالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے کرنا ہوتا ہے چاول اور بوٹیاں وہ خراب نہ ہوتا ہے یہ دیکھیں سائیڈ پہ ہم نے چمچ ڈالا اور نیچے سے کرتے ہوئے ہم ایسے نکالیں گے یہ دیکھیں اور یہ اس طریقے سے یہ رکھیں ما شا اللہ تو آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبائیں آل کی اپشن کو سیلیکٹ کریں اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈ بیک میں بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی رگ رہی ہیں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ